ہلو اینڈ ویلکم آج میں آپ کو شو کرنے جا رہا ہوں کہ آپ اپنے ووٹر کارڈ میں کریکشن کس طرح کریں گے یعنی اپنے الیکشن کارڈ میں کریکشن کس طرح کریں گے آپ اپنے ووٹر کارڈ میں الیکشن کارڈ میں کریکشن کس طرح کریں گے آپ اپنے ووٹر کارڈ میں الیکشن کارڈ میں کس طرح ایڈرس چینج کریں گے فوٹو کو اپڈیٹ کر سکتے ہو اور فون نمبر کو اپڈیٹ کر سکتے ہو اور نیم میں آپ کریکشن کر سکتے ہو فادرس نیم پیرنٹیج میں آپ کریکشن کر سکتے ہو اور اپنی ڈیٹا برت میں کس طرح کریکشن کر سکتے ہو تو یہ میں آپ کو یہاں پر سب کو شو کرنے جا رہا ہوں بہت ہی آسان ہے آپ اپنے موبائل فون کے ذریعے سے اپنے ووٹر کارڈ میں کریکشن کر سکتے ہو صرف آپ کو پانچ منٹ لگیں گے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر میری چینل پر آپ نئے ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے آنے والے اپ ڈیٹس کے لئے اور جابز اپ ڈیٹس کے لئے آپ میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور جابز اپ ڈیٹ وٹس اپ گروپ کیلنک میں نے دسکرپشن میں دی ہوئی ہے آپ چاہو تو اس میں جوائن ہو سکتے ہو چلیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں آپ اپنے موبائل فون کے ذریعے سے یا پی سی یا لپٹاپ کے ذریعے سے نارمالی موبائل فون کے ذریعے سے بہت آسان ہوتا ہے تو آپ سرچ باکس میں ٹائپ کریں گے یعنی گوگل میں آپ ٹائپ کریں گے nvsp.in اس کی لنک میں نے دسکرپشن میں دے رکھی ہے تو سرچ کرتے ہی ایسا پیج اوپن ہو جائے گا یہ اس کا مین پیج ہے آپ نیچے آئیں گے دیکھیں یہاں پر آ رہا ہے فارم 6, فارم 6A, فارم 6B ان سے آپ نے کچھ نہیں کرنا پہلے آپ نے لاغن ریجسٹر پر آپ نے کلک کرنا ہے لاغن ریجسٹر پر کلک کرنے کے بعد اگر آپ نے یہاں پر یوزر نیم اور پاسورٹ کریئٹ کیا ہے پہلے سے ہی تو یہاں پر یوزر نیم دیں گے پاسورٹ دیں گے کیپچہ دیں گے اور لاغن پر کلک کریں گے لیکن اگر آپ نئے یوزر ہو آپ نے یوزر آئیڈی اور پاسورٹ نہیں کریئٹ کیا آپ یہاں پر do not have account ریجسٹر as a new user اس پر آپ کلک کریں گے یہاں پر کلک کرتے ہی یہاں پر آپ اپنا موبائل نمبر دیں گے اور یہاں پر آپ کیپچہ دیں گے جو یہاں پر کیپچہ شو ہو رہا ہے یہاں پر آپ ڈال دیں گے اور یہاں پر send otp پر آپ کلک کریں گے آپ کے موبائل نمبر پر ایک otp آئے گا میں نے یہاں پر otp ڈال دیا اور verify otp پر آپ نے کلک کرنا ہے verify otp پر کلک کرتے ہی ایسا page open ہو جائے گا اگر آپ کے پاس i have epic number تو آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے اور آپ نے اپنے water id کارٹ کا نمبر یہاں ڈالنا ہے یعنی election کارٹ کا نمبر یہاں ڈالنا ہے یہاں پر آپ نے password ڈالنا ہے اس password کو یہاں پر کلک کرنا ہے جیسے آپ password create کریں گے آپ کا نام ہوگا ajaz ajaz at the rate of 1234 تو وہی password کو آپ یہاں پر create کریں گے اور یہاں پر register پر آپ کلک کریں گے آپ کی registration complete ہو جائے گی تو register ہونے کے بعد آپ نے پھر سے main page پر آنا ہے اس page پر آپ نے پھر سے آنا ہے تو یہاں پر آپ نے پھر سے login id یعنی login register پر آپ نے کلک کرنا ہے آپ نے جو mobile number دیا یہاں ڈالنا ہے اور جو آپ نے password create کیا یہاں ڈالنا ہے اور یہاں پر جو capture یہاں ڈالنا ہے اور login پر آپ نے کلک کرنا ہے تو login پر کلک کرتے ہی ایسا page open ہو جائے گا آپ دیکھیں left side میں application for correction اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اس option پر تو کلک کرتے ہی ایسا page open ہو جائے گا یہاں پر دیکھئے self or family اگر آپ نے خود کے نام پر registration کی ہے اور وہاں پر خود کا water card دیا ہے تو یہاں پر آپ نے self choose کرنا ہے اور یہاں پر next step پر آپ نے کلک کرنا ہے اور اگر آپ نے چاہتے ہو کہ میرے ہی registration پر میری family کی بھی correction ہو جائے تو آپ نے صرف registration ایک کرنی ہے اپنے نام پر اور یہاں پر پھر آپ نے family یہاں پر کلک کرنا ہے اور family کے ID پر یعنی family کے water card کو آپ نے correction کرنی ہے یہاں پر آپ نے family کا water card number دینا ہے اور پھر next پر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے کہ آپ نے اپنے brother کا یہاں پر water ID card میں correction کرنا ہے تو وہ family میں آتا ہے یا father یا mother کے water card میں آپ نے correction کرنا ہے family میں آتا ہے water card number دیں گے یہاں پر آپ next پر click کریں گے لیکن اگر آپ نے صرف اپنی ہیپ میں correction کرنی ہے تو آپ self پر click کریں گے تو یہاں پر next پر آپ click کریں گے next پر click کرتے ہی اور یہاں پر آپ نیچے آئیں گے election commission of india form 8 یہاں پر آپ دیکھئے correction of entities in existing electoral اگر آپ نے simply correction کرنی ہے name correction کرنی gender میں age type of relation name of relative address mobile number photograph یعنی اگر آپ father's name husband name correction کرنی ہے تو یہاں پر type of relation آتا ہے تو یہاں پر آپ نے address mobile number پر ان plastic card تو آپ نے اس پہ click کرنا ہے لیکن یہاں پر correction کرنی ہے میں یہاں پر correction پہ click کیا یعنی chuck کیا تو یہاں پر نیچے آنے کے بعد آپ یہاں پر اپنا آدھار number ڈالیں گے اور یہاں پر آپ چک کریں گے اگر آپ نے name میں correction کرنی تو اس پہ کرنی ہے تو اس پہ آپ چک کریں گے تو اگر آپ نے my photograph میں correction کرنی ہے یا اگر آپ نے father's name میں correction کرنی ہے تو آپ اس پہ چک کریں گے لیکن آپ once at a time یعنی ایک ہی دفعہ ایک ہی مرتبہ صرف چار correction کر پائیں گے چار کے علاوہ نہیں کر کرنی ہے تو مجھے اب نیچے آنا ہے یہاں پر میں نے نام ڈال نا ہے جیسی کہ first name میرا یہاں پر ہے اجاز احمد دیکھئے میں نے یہاں پر لکھا first name اور last name اب میں نے یہاں پر نام جو ڈال دیا جو correct نام ہے میرا اب یہاں پر میں ڈیو ڈالنے اور نیچے آنا ہے یہاں پر میں موبائل نمبر دینا ہے اور اس موبائل نمبر پر میں send OTP پر کلک کرنا ہے میرے موبائل نمبر پر OTP آئے گا اور یہاں پر وہ ایک box شو ہو جائے گا اس میں میں OTP کو submit کر نا ہے اور پھر verify پر کلک کرنا ہے وہاں پر verify اس box کے نیچے verify option آتا ہے اس پر میں نے کلک کرنا ہے simply آپ کا موبائل نمبر ویریف ہو تو یہاں پر چوز فائل پر کلک کرنا ہے کلک کرتے ہی ایسا pop up ہو جائے کہ آپ پر close پر پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے اپنی گیٹری میں سے فوٹو کو چوز کرنا ہے لیکن یہ فوٹو آپ نے drag in drag out کرنا ہے یہاں پر باک شو ہو کیا اور یہاں پر get preview پر میں نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر save میں کلک کرنا ہے فوٹو اپلوڈ ہو گیا آپ اپنے age کو اپلوڈ کرنا ہے سمپلی سپوز میں کرتا ہوں دیمو دکھا تو میں نے age پروف کو اپلوڈ کیا اور یہاں پر age پروف کے تو یہاں پر میں نے ادھر بھی اپلوڈ کیا یہاں پر دیکھئے type of documents آپ birth certificate کو اپلوڈ کر سکتے ہو passport کو اپلوڈ کر سکتے ہو pain card کو اپلوڈ کر سکتے ہو class 10 12 certificate کو بھی اپلوڈ کر سکتے ہو ادھر اس مطلب کی اپلوڈ کا نام یا تحصیل کا نام ڈال دیں گے اور یہ پر 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 کلک کر کر گے تو پر کلک کرنے کے بید نیا پیج اپن ہو جائے گا تو اس طرح پیج اپن ہو جائے گا پر کلک کرنے کے بید تو سمپلی آپ نے سارا اپلائی کیا اور یہاں گا آپ اس کو سیو رکھیں گے اور اس کے بیت بی اپ کی جو اپلیکیشن ہے اس کو آپ ویریفائی کر دیں گے پھر ڈی سی آف سے آپ کا الیکشن کار یعنی ووٹر کار اپروو ہو جائے گا ایک مہینے کے پیت آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس چنل کو سبسکرائب کیجئے آنے والے اپڈیٹس کے لئے تھینک یو گوڈ بائی